محترم خواتین و عزرات اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریر سے ہوں گے آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو پروجیکٹس آف سی پیک پڑھا رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ تمام پروجیکٹس بتا سکیں جو کہ سی پیک کا حصہ ہیں تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو چینل ہے یہ ویلفر پروجیکٹ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے بنایا تھا جو کہ ہیوڈ جمانٹ آف اکیڈمیز جو فیس ہے اس کو فورڈ نہیں کر سکتے تو جو گوادر ہے جو کہ گڑھ ہے سی پیک کا چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کا تو ون بیلٹ ون روڈ اور بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو یہ دونوں ایک ہی پروجیکٹ کے نام ہیں تو اکیسویں صدی کی میری ٹائم سلک روڈ بیگسٹ انویسمنٹ میں سے ایک ہے اور اب تک تقریباً ایک ارب ڈالر اس کے اوپر لگائی جا چکی ہیں تو آپ یہاں پر اس تصفیر کے اندر چائنہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر آپ کو اورنج کلر یا نیر ٹو ریڈ یا جو آپ کو اورنج کلر نیر ٹو ریڈ جو آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں وہ روڈ کا راستہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا اور دوسری طرف جو آپ کو بلیو نظر آ رہا ہے سمندر کے اندر وہ اس کا سمندری راستہ ہے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آور لینڈ روڈ آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے اور جو یہاں پر اب مجینڈا کلر کے اندر دکھایا گیا ہے میری ٹائم روڈ آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو آپ یہاں پر اس لیکچر کو پوس کر کے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کن کن ممالک میں سے کیسے کیسے گزرے گا تو پاکستان میں جو ہمارے پاس روڈ ہے وہ یہاں پر بہت ہی دو سادہ طریقوں سے بیان کیا گیا ہے ایک آپ کے پاس اوریجنل ہے اور دوسرا پروپوسٹ ہے اصل میں جو سب سے چھوٹا رستہ ہے وہ وہی ہے جو چائنہ سے گیگل بلتستان میں آ رہا ہے پیڈیرہ اسماعیل خان میں جا رہا ہے اور پھر وہاں سے ہوتا وہاں گوادر کی طرف جا رہا ہے بزریہ بلتستان جو کہ پنجاب کی سرحد اور سندھ کی سرحد کو ٹچ کرتا ہا جا رہا ہے تو یہ سب سے چھوٹا رستہ ہے لیکن جو دوسرا رستہ ہے جو کہ پنجاب اور سندھ والا بھی ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو دکھائے گیا ہے دوسرا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سی پیک کا انیشیٹیو تھا وہ 45.69 بلین ڈالرز پر مشہد نہ مل تھا یہ تھے ٹوٹل 46 بلین ڈالر جس میں 33.79 بلین ڈالرز لگنے تھے انرجی پر 5.90 بلین ڈالرز لگنے تھے روڈ انفرسٹرکچر پر 3.69 بلین ڈالرز لگنے تھے روڈ انفرسٹرکچر پر 1.60 بلین ڈالرز لگنے تھے میس ٹرانزٹ ان لاہور میں 0.66 بلین ڈالرز لگنے تھے گوادر پورٹ پر جو کہ اب تک وہاں پر 1 بلین لگ چکے ہیں چائنہ پاکستان فائبر اپٹیکس کے اوپر 0.04 بلین ڈالرز لگنے تھے اور یہ ٹوٹل تھا 45.69 بلین ڈالر کا پروجیکٹ تو لیکن اس کو بعد میں جیسے ہم نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچرز میں بتایا کہ اس میں بار 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 اور چیزوں کا اضافہ کیا جاتا رہا اور اب یہ پروجیکٹ تقریباً مور دن 60 بلین ڈالر کا ہو چکا ہے باقی یہاں پر آپ آپ رائٹ سائیڈ پہ سی پیک ہائیوے روٹس دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ کلر ہے اس کے اندر آپ کو نوردن روٹ دکھائے گیا بلیو کلر کے اندر آپ کو ویسٹرن روٹ دکھائے گیا اورنج کلر کے اندر آپ کو سینٹرل روٹ دکھائے گیا اور گرین کلر کے اندر آپ کو اسٹرن روٹ دکھائے گیا ہے اس طرح سے پاکستان کے ہر صوبے کو موقع ملے گا کہ وہ برابری کی سطح پر ترقی حاصل کر سکے پھر آپ کے پاس ہے یہاں پر جو کول سے چلنے والے پروجیکٹ ہیں ان کو بلیک کلر میں شو کیا گیا ہے سولر پاور پلانٹس پر چلنے والوں کو یالو کلر سے شو کیا گیا ہے ہائیڈرو کو بلیو سے شو کیا گیا ہے ونڈ کو گرین سے شو کیا گیا ہے تو یہ پورا پاکستان کا نقشہ ہے جس میں مائے پاس جی بی کا علاقہ ہے اور وہاں پر ہمارے پاس ہم نے مختلف پروجیکٹس لگائے ہیں تو آپ یہاں پر ویڈیو کو پوست کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن علاقوں میں کول کے پروجیکٹس لگائے گئے ہیں کن کن علاقوں میں سولر پروجیکٹس لگائے گئے ہیں کن کن علاقوں میں ہائیبرڈ پروجیکٹس لگائے گئے ہیں یعنی کا ہائیڈرو سوری نوٹ ہائیبریڈ ہائیڈرو پروجیکٹس لگائے گئے ہیں اور کن کن علاقوں میں وینڈ پروجیکٹس لگائے گئے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو ایک طریقے سے مختلف روٹس دکھائے گئے ہیں جو کہ سی پیک سے تعلق رکھتے ہیں کہ کیسے موٹر وے اور جیٹی روڈ اور باقی جو نیو روڈز بنائے جا رہے ہیں ان سے سی پیک کو روٹ دیا جا رہا ہے اور ان علاقوں ان علاقوں کو آپس میں کنیکٹ کیا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک اور نقشہ آپ کو دکھائے گیا ہے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے یہاں پر ایک اور نقشہ جس کی مدد سے آپ چیزوں کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو اسٹرن ہائیوے ہے جو آپ کے پاس سینٹرل ہے ویسٹرن ہے نوردن ہے یہ سارے اس کے اندر دکھائے گئے ہیں جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں یہاں پر بھی آپ کے پاس مختلف علاقے دکھائے گئے ہیں جیسے کہ کاشگر کا علاقہ جو کہ گلگت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو مختلف روڈز ہیں وہ کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے گوادر تک جائیں گے اور کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے کراچی تک جائیں گے اور کراچی تو گوادر اور گوادر تو کراچی جو روڈ بنائے گیا ہے وہ بھی اس کے اندر دکھائے گیا ہے آپ یہاں پر بھی اس کو پاس کر کے چھے طریقے سے سٹڈی کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے میجر پروڈجیکٹس آف چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ کول والے پروڈجیکٹس کہاں لگیں گے ہائیڈرو پروڈجیکٹس کہاں لگیں گے سولر پروڈجیکٹس کہاں لگیں گے اور وینڈ والے پروڈجیکٹس کہاں لگیں گے جیسے کہ ہمارے پاس ہے سلکی کے پی کے اندر آٹھ سو ستر میگا وارٹ کا اب میں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوں ہمارے پاس کیروٹ ہے پنجاب اور اے جے کے یعنی کہ ازاد جمعین کشمیر یہ پروڈجیکٹ ہے سات سو بیس میگا وارٹ کا نیچے ہیں تو ساہیوال پنجاب میں ایک ہزار تین سو بیس میگا وارٹ اس سے نیچے آئیں تو ہمارے پاس مزفر گھر پنجاب میں پروڈجیکٹ ہے ون ون ٹھاؤزن تری ہنڈرن ٹونٹی میگا وارٹ کا ساہیوال کا تھا ون ٹھاؤزن تری ہنڈرن ٹونٹی میگا وارٹ کا پھر ہمارے پاس ہے رہیم یار خان کا پنجاب میں پروڈجیکٹ ایک ہزار تین سو بیس میگا وارٹ کا بہاولپور والا ایک ہزار میگا وارٹ کا اور میں پاس ٹھٹھا کا سندھ کا تین سو پچاس میگا وارٹ پھر گوادر بلوچستان سندھ تین سو میگا وارٹ تھرپارکر تین ہزار نو سو ساٹھ میگا وارٹ اور پورڈ کا سندھ کا جو پروڈجیکٹ ہے ایک ہزار تین سو بیس میگا وارٹ تو یہ مختلف پروڈجیکٹس ہیں جو یہاں پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پھر اس کے اندر وہ بعد میں نواز شریف کے دور کے انڈ میں اور عمران خان نے بھی اس کو پروموٹ کیا تھا جو داسو ڈیم وغیرہ ہے جو کہ ہمارے نوردن ایریاز میں ہے وہاں پر جو ڈیم بنائے جائیں گے اس کو بھی پروموٹ کیا جا رہے ہیں یہاں پر پھر وہی آپ کو چیز دکھائے گی ہے کہ کوسٹ بھی بتائے گئی ہے کہ جو سکھی کا پروڈجیکٹ ہے اس کی کوسٹ کتنی ہے 1.8 ملین کیروڈ کی کوسٹ ہے 1.4 ملین ڈالرز سائیوال والا تھا 1.6 ملین ڈالر کا اور بھاولپور والا تھا 1.3 ملین ڈالر کا تو یہاں پر آپ کو مختلف کوسٹ دکھائے گی ہے تھٹھٹا کا پروڈجیکٹ تھا 534 ملین ڈالرز کا ترپارکر کا تھا 3.4 ملین ڈالرز کا اور پھر تھٹا کا تھا ہمارے پاس دوبارہ سے 125 ملین ڈالر کا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پورڈ کاسم کا تھا 1.9 ملین ڈالرز کا گوادر کا ہمارے پاس تھا 600 ملین ڈالرز کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہیوی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر چائنہ کی طرف سے کی گئی ہے یہاں پر بھی وہی چیز آپ کو دکھائے گئی ہے لیکن یہاں پر آپ کو دکھائے گیا ہے ایک پائپ لائن جو آپ ییلو کلر کی دیکھ رہے ہیں جو کہ ایران سے ہوتیوی گوادر جا رہی ہے ایران سے ہوتیوی گوادر جا رہی ہے گوادر سے ہوتیوی کراچی جا رہی ہے اور پھر کراچی سے ہوتیوی نواب شاہ کی طرف جا رہی ہے تو آپ یہاں پر وہ پائپ لائن دیکھ سکتے ہیں گیس کی پھر آپ کے پاس جو گرین کلر ہے گرین کلر وہ جو چائنہ سے نیچے کی طرف اسلام آباد تک آ رہی ہے وہ اپٹک فائبر کیبل ہے اس کے علاوہ جو ہائیڈرو پاور سٹیشن ہے وہ بلیو کلر کا اسی گرین لائن کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں اور جو کول پروجیکٹ ہیں وہ بھی دکھائے گئے ہیں پھر آپ کے پاس ریلوے کا پروجیکٹ ہے کہ کیسے کاشی چائنہ سے گوادر پاکستان تک ریلوے لائن بیچھائی گئی ہے اور کس طرح سے ریلوے کی مدد سے نون سٹوپ مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے گا تو یہاں پر آپ کو مختلف جو ریلوے کے پروجیکٹ ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کراچی کوہری اور لاہور راولپینڈی پیشاور جو آپ کے پاس ریلوے کا کام ہے ایک ہزار چینس سو اکیاسی ون ٹھاؤزن سکس ہنڈڈ ایٹی ون کلومیٹر پھر جو ایمل ٹو ہے وہ ہے یہاں آپ کو میپ کے اندر ایمل ایمل ون دکھائے گئی ہے ایمل ٹو دکھائے گئی ہے ایمل تھری دکھائے گئی ہے تو آپ یہاں پر ان کا ڈسٹنس بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا روٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایمل ون کہاں سے گزر رہی ہے ایمل ٹو کہاں سے گزر رہی ہے ایمل تھری کہاں سے گزر رہی ہے تو اس طرح پاکستان کے مختلف علاقے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کونیکٹ ہو جائیں گے جس کا ریزلٹ پاکستان کی ترقی ہوگا مال تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے گا اس کی لاغت کم ہوگی اور کم لاغت ہوگی تو جو عوام ہے اس کو کھریدنے کے قابل ہوگی اور پیسے کی گردش ہوگی جس کا فائدہ عوام اور حکومت دونوں کو ہوگا پھر یہاں پر آپ کے پاس پاکستان ریلوے نیٹورنگ میپس کو ایک اور طریقے سے دکھائے گیا ہے تو آپ یہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ آپس میں دوسرے کے ساتھ کونیکٹن ہیں اور ان کے آپس میں روٹس کیا ہیں پھر یہ کنجراب راول پنڈی جو آپس میں رستہ ملائے گیا ہے جو کہ کریمہ باز سے ہو کر گلکت سے ہو کر چلاس سے ہو کر پھر ناران سے ہو کر میانسیرہ کی طرف جا رہا ہے تو آپ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں جی ہاں تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ 45.69 بلین ڈالرز کا پروجیکٹ تھا جو کہ اب اپروکسیمیٹلی 65 بلین ڈالرز کا ہو چکا ہے اور اب جو ڈالر کے معاملات ہیں اور دوسرے معاملات ہیں تو اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن 2021 تک یہ پروجیکٹ جو تھا یہ اپروکسیمیٹلی نیر 65 بلین ڈالر تک کا تھا تو آپ اس کے بارے میں گوگل بھی کر سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوشش پسند آتی ہوگی اور چینل پر بار بار آنے کے لیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو سی پیک ہے وہ جتنی جلدی سے مکمل ہوگا اتنی ہی جلدی ہم ترقی کریں گے اتنی ہی تیزی سے ہم ترقی کریں گے مہاں سے آنے والے پیسے کو ہم اپنے جو ایڈیوکیشن انٹرننگ میں لگا سکتے ہیں قوم سازی میں لگا سکتے ہیں نیشن بیلڈنگ میں لگا سکتے ہیں تو چینل پر بار بار آنے کے لیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب ہی لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ